دوسرے ٹی ٹونٹی مقابلے میں رچہ سوری کمار یادو نے بھارتے ٹیم کی طرف سے اتیاس اس طرح سے کیا مقابلے کو اپنے نام پر نمسکار دوستو سواگت تے ایک بار پھر ہمارے چنل دیو کرکیٹ میں بھارت اور نیو جلینڈ کے 23 مقابلوں کی ٹی ٹونٹی سیریج کھیلی جاری ہے اس سیریج کا پہلا مقابلہ تو بارش کے قرن رد ہو چکا تھا اس کے بعد دوسرا مقابلہ جو کی ماؤنٹ کے میدان پر کھلا گیا اس مقابلے میں ٹیم انڈا کے گیند بجو نے ساندار پرپومنس کرتے ہوئے نیو جلینڈ کی ٹیم کے بلے باجو کو بھوری طرح سے ہرا کر ایک اتیاسک جیت درج کری ہیں تو دوستو اس ویڈوں میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آخر کار یہاں پر بھارتے ٹیم نے کس طرح سے ایک اتیاسک جیت درج کری ہیں اس کے بارے میں تمام جان کر ہی ہم آپ کو اس ویڈوں میں دیں گے تو دوستو اس مقابلے کا پورا ہائی لائٹ جاننے کے لیے بنا رہے اس ویڈوں کا آخر تک اور ساتھی اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کرکیٹ سے جوڑی ہر ایک لیٹسٹ اپ ڈیٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بے لائکین جرور دبالے اور ساتھی ساتھ اس ویڈوں کو دل سے ایک لائک جرور کر دے اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ فائنل ٹی ٹونٹی مقابلے میں ٹیم انڈے ساندار پرپومنس کرے اور اس سیریج کو اپنے نام پر کرے تو اس ویڈوں کا لائک ٹارگیٹ ہم نے رکھا ہے ماں ترے ہزار لائک تو امید ہے دوستو ہم جلد اس لائک ٹارگیٹ کو پورا کریں گے تو دوستو بھارت اور نیو جلینڈ کے بھی دوسرا ٹی ٹونٹی مقابلہ ماؤنٹ میں کھیلا گیا ہے اس مقابلے میں ٹیم انڈے کے بلے باجوں نے ساندار پرپومنس کرتے ہوئے کی تیاسک جیت درج کری ہے اور نیو جلینڈ کی ٹیم کو ہرا کر یہاں پر سیریج میں ایک جیرو کی بڑت بھی بارتے ٹیم نے بڑا لیے فائنل مقابلہ اگر ٹیم انڈے جیت جاتی ہے تو پھر اس سیریج کو ٹیم انڈے پوری طرح سے اپنے نام پر کر لے گی تو دوستو ہم بات کرے آج کے مقابلے کی شروعات سے ہی تو یہاں پر بارتے ٹیم نے ٹو سار کر پہلے بلے باجی کری ٹیم انڈے کی ہم بات کرے تو پاری کی شروعات کرنے اترے یہاں پر اسان کسن کے ساتھ رسپ پند جہاں پر اسان کسن نے ساندار پرپومنس کرتے ہوئے 31 گیندو پر 36 رن بنائے جس میں پانچ چوکے اور ایک چکہ بھی سامل تھا اور ان کی سٹرائک ریڈ 116.12 کی دیکھنے کو ملی تھی تو وہی پر اس سپ پند آج کے مقابلے میں کچھ خاص کرتے ہوئے نہیں دی کہ انہوں نے تیرہ گیندو پر ماتر 6 رن بنائے جس میں ایک چوکہ بھی سامل تھا اور ان کا ویکیٹ یہاں پر لیا لوگ کی پرگوشن نے تو وہی پر اسان کسن کو بولٹ کیا تھا اس سوڈی نے اس کے بعد ہم بات کریں نمبر تین پر سوریو کمار یادو کی تو سوریو کمار یادو نے کافی ساندار پرپومنس کرتے ہوئے اس سیریج کی شروعات میں ہی یہاں پر اپنا ستک پورا کیا انہوں نے ماتر 51 گیندو پر 111 رن بنائے جس میں گیارہ چوکے اور ساتھ چکے بھی دیکھنے کو ملے ان کی سٹرائک ریڈ 217.64 کی دیکھنے کو ملی تھی سوریو کمار یادو شروعات سے لگا کر انت میں یعنی کی بینہ آؤٹ ہوئے انہوں نے 111 رن بنائے تو وہی پر سریج سیر نے نو گیندو پر 13 رن بنائے اور ان کو بولٹ یہاں پر لوگ کی پرگوشن نے کیا تھا انہوں نے اپنی سپاری میں ایک چوکا اور ایک چھکا بھی لگایا تو وہی پر ہاردیک پانڈیا آج کے مقابلے میں کچھ خاص کرتے ہوئے نہیں دی کہ انہوں نے 13 گیندو پر ماتر 13 رن بنائے اور ان کو بولٹ یہاں پر ٹیم ساؤدی نے کیا اس کے بعد دپک ہڈڈا آج کے مقابلے میں اپنا کھاتا بھی نہیں کھول پائے تو وہی پر واسنگٹن سندر بھی آج کے مقابلے میں اپنا کھاتا بھی نہیں کھول پائے اور ان کا وکیٹ یہاں پر ٹیم ساؤدی کے روپ میں گرا تو بونیس اور کمار نے یہاں پرانت میں ایک گیند پر ایک رن بنائے کر پاری کو سمعبت کرتے ہوئے 20 اوور میں 6 وکیٹ کے نقصان پر 101 اکران میں رن کا ٹارگیٹ یہاں پر نیو جیلینڈ کی ٹیم کے سامنے رکھا نیو جیلینڈ کی ٹیم کی ہم بات کرے تو یہ ٹیم آج کے مقابلے میں کچھ خاص کرتی ہوئی نہیں دیکھی پارتے ٹیم کے گیند باجو کے سامنے اس ٹیم کے بلے باج کچھ خاص کرتے ہوئے نہیں دیکھے حالانکہ کین ویلیمسن نے جرور ساندار پاریاں کھلی لیکن باقی سبھی بلے باج آج کے مقابلے میں کھاموس ہی نجرائے ٹیم کی شروعات سے ہی بات کرے تو یہاں پر پھین ہیلینڈ کے ساتھ ڈیوین کونوے پاری کی شروعات کرتے ہوئے دیکھے جہاں پر پھین ہیلینڈ نے اپنا کھاتا بھی نہیں کھولا اور ان کا ویکیٹ یہاں پر پونے سر کمار کے روپ میں گیرا تو وہی پر ڈوین کونوے نے بائیس گیندو پر پچیس رن بنائے جس میں تین چوکے بھی ساملتے تو یہ ان کا ویکیٹ یہاں پر واسنگٹن سندر نے لیا تو وہی پر کین ویلمسن نے ساندار پرپومنس کرتے ہوئے باون گیندو پر اکسٹ رن بنائے جس میں چار چوکے اور دو چھکے بھی دیکھنے کو ملے اور ان کا ویکیٹ گیرا یہاں پر محمد سیراج کے روپ میں تو وہی پر گلین پلپس نے چھ گیندو پر بارہ رن بنائے جس میں ایک چوکا اور ایک چھکا بھی دیکھنے کو ملا اور گلین پلپس کو بولٹ کیا یوجویند رچہل نے تو اس کے بعد دیریل میچیل گیارہ گیندو پر ماتر دس ہی رن بنائے اور ان کا ویکیٹ دپک ہڈڈا کے روپ میں گیرا تو وہی پر جیمی نسم آج کے مقابلے میں اپنا خاتہ بھی نہیں کھول پائے اور ان کا ویکیٹ یہاں پر یوجویند رچہل نے ریا تو وہی پر میچیل سینٹرنٹ بھی ساتھ گیندو پر ماتر دو ہی رن بنائے اور ان کو بولٹ یہاں پر محمد سیراج نے کیا اس کے بعد ہم بات کریں اس ٹیم کی طرف سے کھیلنے اترے اس سوڈی بھی آج کے مقابلے میں کچھ خاص کرتے ہوئے نہیں دیکھے انہوں نے بھی تین گیندو پر ماتر ایک ہی رن بنائے اور ان کو ویکیٹ گیرا یہاں پر دپک ہڈڈا کے روپ میں تو وہی پر ایڈم ملنے نے بھی پانچ گیندو پر ماتر چھے ہی رن بنائے یعنی کہ ایک چھکا لگانے کے بعد ان کو بولٹ دپک ہڈڈا نے کیا تو وہی پر ٹیم ساؤدی کے ہم بات کریں تو آج کے مقابلے میں یہ اپنا خاتہ بھی نہیں کھول پائے تو انتمل لوگ کی فرگوسن نے یہاں پر ایک گیندو پر ماتر ایک ہی رن بنائے جس کی بدولت جوجلین کی ٹیم 18.5 اوور میں ہی اول آؤٹ ہو گئی یعنی کہ یہاں پر 18.5 اوور میں ہی دس ویکیٹ کھو دیئے اور اس ٹیم نے یہاں پر 126 رن ہی بنائے جس کی بدولت یہاں پر بارتی ٹیم کے سامنے اس ٹیم کو ایک بڑے لقشے سے ہار کا سامنا کرنا پڑا ہم بات کریں یہاں پر دونوں ہی ٹیموں کی گیند باجی کی تو بارتی ٹیم کی گیند باجی آج کے مقابلے میں کافی ساندار دیکھنے کو ملی تھی جہاں پر ٹیم انڈے کی طرف سے بونے سر کمانڈ نے 3 اوور میں 12 رن کھرچ کرنے کے بعد ایک ویکیٹ لیا تو وہیں پر محمد سیراج نے 4 اوور میں 24 رن کھرچ کرنے کے بعد ایک سپل تھا اپنی جولی میں ڈالی اور دو ویکیٹ بھی جڑے تو وہیں پر واشنگٹن سندر نے بھی 2 اوور میں 24 رن کھرچ کرنے کے بعد ایک ویکیٹ لیا تو یو جویندر چہل نے بھی 4 اوور میں 26 رن کھرچ کرنے کے بعد 2 ویکیٹ لیا تو وہیں پر دپا کھڑا نے بھی ساندار پرپومنس کرتے ہوئے ماتر 2.5 اوور میں 10 رن کھرچ کرنے کے بعد 4 ویکیٹ اپنے نام پر کیے تو وہیں پر نیو جیلینڈ کی ٹیم کی گیند باجی کی ہم بات کریں تو نیو جیلینڈ کی ٹیم کی طرف سے ٹیم ساؤدی نے 4 اوور میں 34 رن کھرچ کرنے کے بعد 3 ویکیٹ چڑے تو وہیں پر ہیں لوکی پرگیوشن نے بھی 4 اوور میں 49 رن کھرچ کرنے کے بعد 2 ویکیٹ لیا تو وہیں پر ایس سوڈی نے بھی 4 اوور میں 35 رن کھرچ کرنے کے بعد ایک ویکیٹ اپنے نام پر کیا جس کی بدولت یہاں پر بارتی ٹیم نے 65 رنوں کی بڑت سے اس مقابلے کو اپنے نام پر کر لیا یعنی کہ یہاں پر 65 رنوں کے ایک بڑے سکور سے اس مقابلے کو اپنے نام پر کرتے ہوئے یہاں پر ٹیم نے ایک ٹی ٹونٹی سیریج میں ورڈ کپ کے بعد نیو جیلینڈ کی ٹیم کو ہرا کر ایک ساندھر شروعات کری ہے اور اس سیریج میں بھی ایک جیرو کی بڑت بھارتی ٹیم بننا چکی ہے تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے آنے والا مقابلہ یعنی کہ فائنل مقابلہ جو کھیلا جانا ہے اس مقابلے میں کیا ٹیم انڈیس ساندھر جیت درج کر پائی گی اور اس سیریج کو اپنے نام پر کر پائی گی کیا نیو جیلینڈ کی ٹیم کو ہرا پائی گی آپ ہمیں اپنی رائے کومنٹ کر کے جرور بتائیں اور اس ویڈو کو لائک اور شیئر جرور کریں اتنی واد دوستو